اے شہیدوں ملک و ملت میں تیرے پرنسار تیری حمد کی چرچی غیروں کی محفل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ہلو ویلکم نمسکار خوش آمدید اینا سلام علیکم میں ہوں اسماعیل جباد نیوز ایکسپریس بروپ کی طرف سے آپ سبی اجرات کا خیر و مقدم کرتا ہوں دوستو پچھلے کئی دنوں سے بھارتی اپنے جا دیکھ رہی ہیں کہ جمہو اور کشمیر میں کس طریقے کا حالات کے سامنا دن پرتے دن ہماری سینہ کے جوان کر رہے ہیں اور اسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر سے ہماری قریبی ملک پاکستان نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا اٹھارہ نو جوہزار سولہ کے رویوار کی پہلی صبح کو جمہو کشمیر کی کیسر گھانٹیوں کو رکترن جیت کر دیا پاکستان سے آئے حملہ ورد انتقوادیوں نے جمہو کشمیر کے پوری اسدھک آرمی کیمپ پر اپنا ناپاک حلہ بول دیا اور صبح کا پہلا حصہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جوان آرام سے سو رہے تھے انیس انویر جوانوں کو اسی حملے میں ہمیشہ کے لیے سورا دیا گیا ہم پنچ محال گودرہ کے سارے مسلم سماج اس حملے کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور اس حملے کا پور جوچ سے ویروت کرتے ہیں ہم سارے مسلم ان جوانوں کی شہیدی کو نقمس تک سلام کرتے ہیں اور ان کی شہادت کی قدر کرتے ہوئے ہم اشور اللہ سے دعا پراتنا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی دیش کی خدمت ایم سیوہ کرتے ہوئے جوانوں کی طرح دیش کی سیوہ کرنے کا ایک امولیہ اور اتولیہ اوسر دے آدھرنیہ بڑا پردان نریندر مہودی جی آپ شاید بھول گئے ہوں گے ہم نہیں بھولے بلکل نہیں بھولے آپ نے چناؤں سے پہلے انڈیا ٹی وی کے پرچلیت شو آپ کی عدالت میں رجت شرما کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں آپ کو پاکستان کی اور سے ہندوستان پر کیے جا رہے حملوں پر سوال پچھا گیا تھا اس وقت آپ نے جواب دیا تھا کہ پاکستان کو اسی کی بھاشا میں جواب دینا چاہیے اور آپ نے اور بھی آگے بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ پاکستان جو بھاشا سمجھے اس کو اسی بھاشا میں سمجھانا چاہیے اور آپ نے مودی جی اس وقت کی کانگریس سرکار کو کہا تھا کہ اب یہ لاؤ لیٹر لکھنا بند کرنا چاہیے اور بھی آپ نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت سرکار کو امریکہ جا کر اوباما کے سامنے رونا نہیں چاہیے بجائے رونے کا سیدھا پاکستان جانا چاہیے اب بتاؤں مودی جی کہ آپ کی سرکار میں اتنے سارے حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی اور دن بہ دن پاکستان کی اور سے دن بہ دن حالات بگرتے جاتے ہیں اور ہمارے جوان ایک بڑی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں ہمارے جوانوں کی دلہنیں خوش یا پانے سے پہلے بھی گواہ ہو جاتی ہیں ہمارے جوانوں کے بچے انات ہو رہے ہیں اور ان جوانوں کے بڑھے ماں باپ کا سہارا چھینہ جا رہا ہے اور ہم صرف چائے پر چرچہ کر رہے ہیں مودی جی اب چرچہ کے بجائے اب ان پاکستانیوں کی بینڈ بجانی پڑے گی کیوں کہ اب ہندوستان کی جنتہ ان انتکیوں کا تماشہ دیکھ کر تھک چکی ہے مودی جی اب سہا نہیں جاتا اور رہا بھی نہیں جاتا اب اس پار یا اس پار ہندوستانیوں کو یقین ہے کہ ہمارے جوان ان پاکستانیوں کو دھول چٹا دیں گے اور ان کو ایسے پراجت کریں گے کہ ان کی آنے والی سو نسلے ہندوستان کی طرف آٹھ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں مودی جی آپ ہی کا وعدہ تھا اور آپ ہی نے کہا تھا کہ پاکستان جو بھاشا میں سمجھے اس کو اس بھاشا میں جواب دینا چاہیے پوری آرمی کیم کے اوپر انتکیوں نے جس نامردانگی سے حملہ کیا اور ہمارے انیس جوانوں کو شہید کیا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اب ہندوستان کی جنتہ سہ سہ کر ان باتوں کو تھک چکی ہے ہمارے جوان ان کے بچے انات ہو رہے ہیں ان کی بیویاں بھدوا ہو رہی ہیں ان کے بڑے ماباپ کی آکو کے جو سپنے ہیں وہ چکنا چور ہو رہے ہیں وہ برفیلی پہاڑیوں پر ریگستانوں کے اندر کھڑے رہ کر ہندوستان کی اور ماباہوں کی رکشہ کرتے ہیں اور ایک ایک سپاہی کی ایک ایک ساس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے ہم ایسے جوانوں کو ایسے ناپاک پاکستانیوں کے ہاتھ سے مرنے نہیں دیں گی اب بہت ہو چکا موڈی جی بہت ہو چکا ہم بھی اب کچھ کرنے کے لیے ترس رہے ہیں اب ہم بھی جواب دینے کے ترس رہے ہیں آپ جواب دو آپ جواب دو آپ جواب دو ان پاکستانیوں کو آپ سینہ کو انڈویزل کرو تاکہ سینہ ان کو ٹھیک سے جواب دے سکے ان کے ہاتھ میں ایک الگ سے پاور دیا جائے تاکہ ان پاور کے تحت وہ پاکستان کا سیس فائرنگ کا جواب بڑیہ طریقے سے دیں ہمارے پاس اتنے اتیادھونک ٹیکنولوجی والے ویپن ہیں لیکن وہ ویپن صرف ہماری جوانوں کے ہاتھ میں ہے وہ چار آتے ہیں کیسے گھس جاتے ہیں وہ بھی ہم کو پتا نہیں چلتا اور گھسنے کے بعد ہمارے جوانوں پر پیٹ کے اوپر کھنجر گوپ دائے کیا ان جوانوں کی قیمت سرکار کے نزدک کچھ نہیں ہے کیا سمجھتی ہیں سرکار موڈی جی بہت ہو چکا ہندوستان کی جنتہ یہ تماشے سے عبت آ گئی ہے اور ہندوستان کی جنتہ چاہتی ہیں کہ پاکستان سے اس پار یا اس پار کے لڑا ہی ہو جائے ایک بار ہم بھی ان کو بتا دیں ان کی اوقات بتا دیں کہ باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے جائے بھارت جائے گھر وی گجرات جائے سورنیم گجرات جائے گھر وی گھر